جی پار ٹو سٹارٹ ہو گیا جی نہیں بیٹا وہ چلاتا تو یہ لیسی ہے نا بندیس لیسی نے رکھی ہوئے چلانا کس وقت ہے باندھ کس وقت انہیں صرف یہی کہا دیا ہے کہ بھائی جان اس سے جو ہے نا آپ نے چوکلیٹس ہی بنانی ہے اگر اس کے پاس ہے تو چاہے اس نے کچھ قدگن کچھ پابندیاں لگائی بھی ہیں تو وہ لیزی رہے گی اصل کہانی یہ ہے یہ تو آگے تفصیلات ہیں اگزیمپل ہیں اصل کہانی تو یہ ہے کہ رائٹو ڈائریکٹ دا یوز کب ہے لیسی کے پاس کسٹمر کے پاس جب ہاو اور اور اینڈ فور وٹ پرپسیز نوٹ پری ڈیٹرمنڈ یہ تو ہو گیا نا آئیڈیل کیس دوسرا کیس ہاو اور وٹ پرپسیز پری ڈیٹرمنڈ بٹ کسٹمر ہیز رائٹو آپریٹ تو چاہے ہاو اور وٹ پرپس میں پری ڈیٹرمنڈ کر بھی دیا ہے اگر آپریشنز سارے لیسی کے پاس ہیں تو یہ پھر کسٹمر کے پاس لیسی تو بات لیسی تو بات میں کہنا چاہیے نا غلط بات کر رہا ہوں میں آپ کجھے کیوں نہیں روک رہے کسٹمر ہے ابھی تو ابھی ڈیسائیڈ کریں گے کہ لیز ہے جب لیز ہے تو پھر لیسی لیسر ٹھیک ہے نا اچھا تو ہاو اور وٹ پرپسیز پری ڈیٹرمنڈ ہاو اور فور وٹ پرپسیز پری ڈیٹرمنڈ یہ دوسرا ہاو اور فور وٹ پرپسیز پری ڈیٹرمنڈ لیکن رائٹ ٹو اپریٹ کس کے پاس ہے کسٹمر کے پاس تو پھر یہ لیس ہے اور کسٹمر کیا بن جائے گا لیسی ٹھیک ہے تیسرا کیس اگزیمپل پہلے پڑھیں آ کسٹمر آ کسٹمر ہیز ریکویسٹڈ سپلائر تو بیلڈ آ سپیشلائز مشین فور مجھے ایک ایسی مشین بنا دیں جس سے میں الیکٹرک کارز بنا ہوں جن کی شکل ٹینک جیسی ہو ٹھیک ہے تو ٹینک والی کاریں میں نے بنانی ہے ٹھیک ہے جی اس نے کہا ٹھیک ہے بنا دیتے ہیں اب ہاو اینڈ فور وٹ پرپسیز پری ڈیٹرمنڈ ایسے ہی ہے لیکن مشین ڈیزائن ہی کس کی کس کی ریکویسٹ پہ ہو رہی ہے اور ایٹ کن آنلی بھی یوز ان انٹیٹیز مینفیکشنگ پروسیز اور وہ وہی ٹینک والی کاریں بنا سکتے ہیں ٹینک کی شکل والی ٹھیک ہے تو اسی کے آرڈر پہ بنی ہے تو پھر کیا کہا جائے گا کسٹمر ہی اس کو ڈیریکٹ کر رہا ہے اس کے یوز کو تو ہاو اینڈ فور وٹ پرپس اس پری ڈیٹرمنڈ بس بٹ کسٹمر ہیز ڈیزائن ڈیزائن ڈا ایسیڈ تو چاہے ہاو اینڈ فور وٹ پرپس یعنی کہ پری ڈیٹرمنڈ ہونے چاہیے ہم نے یہ کہا تھا کہ کدھر کہا تھا یہ لیسی has right to direct the use یہ کب ہوگا جب لیسی کے پاس کب right to use ہوگا جب پہلے سے چیزیں تیہہ نہیں ہو جاتی تو ہم نے کہا جی پہلی بات تو واقعی وہی ہے کہ پہلے سے چیزیں تیہہ نہ ہو تو right right to direct the use ہے دوسرا ہم نے کہا نہیں 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 how and what for what purpose پری ڈیٹرمن تھا لیکن operate کس کے operate کرنا کس کے پاس تھا لیسی کے پاس تو یہ بھی کیا ہے لیسی ہے تیسرا ہم نے کہا how and for what purpose پری ڈیٹرمن تھا لیکن یہ کسٹمر کی ہی اپنی request پہ asset بنایا گیا ہے اس کے علاوہ کہیں اور چل ہی نہیں سکتا یہ بھی کیا بن جائے گی لیس ٹھیک ہے جی تو ایم سی کیوز کے لیے میں نے ایک دو ایم سی کیوز دکھائے بھی تھے شاید آپ کو یاد ہوگا شاید آپ کو اس میں سے ایک point نہیں دکھائے تھے نہیں دکھائے تھے اچھا آپ کو پھر برکات دکھاؤں اس کی یہ جو بھی ہم نے دو دن لگا کے پڑھا ہے تو دو چار نمبر کے لیے بندہ فائٹ تو ایک نمبر کے لیے کر رہا ہوتا ہے چیک کرو which of the following statements are correct in context of IFRS 16 when the supplier has substantive right of substitution then the contract does not constitute a lease صحیح ہے پیج نمبر two zero one ڈیوی نمبر کونسا تھا جہاں پہ ہم پہلے پھر رہے تھے اچھا جی جی بھائی mcq number 26 which of the following statements are correct in context of IFRS 16 when the supplier has a substantive right to substitute جب supplier کے پاس substantive right to substitute ہو then the contract does not constitute a lease so please lease lease نہیں ہے صحیح ہے صحیح تو ہے بالکل صحیح ہے hundred percent صحیح ہے next when consideration for use of an asset is paid in terms of other than cash then the contract does not اچھا اس کو چھوڑو یہ ابھی نہیں پڑھا ہوا ٹھیک ہے جی ایک ہو گیا یہ ہم نے پڑھ لیا آگے پڑھو میں mcq 25 یعنی ہم پتہ لگ گیا mcq میں use ہوا نا point ابھی پورا تو نہیں پڑھا ہوا جو جو رہتا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے کل دیکھیں گے نا وہ تو آگے which of the following is one of the conditions set out in IFRS 16 for an agreement to be classified as a lease the lessee has right to obtain substantially all benefits from use of asset صحیح لگ رہا ہے which of the following is one of the conditions set out in ایک ہی بتا رہا ہے آگے دیکھتے ہیں پر شاہد اگلے ہوئے the lease term covers substantially all economics نہیں نہیں یہ تو پھر وہ تو یہ تو سوال ہوتا تھا ایک بار lease decide ہو گئی کہ lease ہے پھر lesser جو ہے وہ پانچ ٹیسٹ لگاتا تھا یہ ان میں سے ایک ٹیسٹ ہے کہ lease finance no ya operating ٹھیک ہے یہ نہیں lesser has substantive right of lesser has substantive right of substitute lesser 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 کے پاس substantive right to substitute نہیں ہونا چاہیے lesser has no substantive right to substitute چاہیے ٹیسٹ لگتا ہے یہ ہے تو یہ نہیں ہے کس رہا lesser has lesser has right to direct the use بھائی جان اگر lesser کے پاس right to direct the use ہو تو وہ لیز نہیں ہیں lesser کے پاس نہیں lessie کے پاس یعنی صحیح مم سی کو دعا ہے customer کے پاس right to اور customer کے پاس right to direct use کب ہوتا ہے جب how and for what purpose predetermined نہ ہو یا یہ پری ڈیٹرمنڈ ہو لیکن آپریشنز کا آپریشنز کس کے پاس ہوں کسٹمر کے پاس یا ہاو اینڈ فور وٹ پرپس پری ڈیٹرمنڈ ہو لیکن یہ ہو ہی کس کے آرڈر پر کسٹمر ہے تو یہ تو تینوں کام ہیں کس کی طرف زور لگا رہے ہیں کسٹمر کے پاس رائٹ ٹو ڈیریکٹ دا نوز ہونا چاہیے کسٹمر ہیز رائٹ ٹو کنٹرول دا یوز کسٹمر ہیز رائٹ ٹو ڈیریکٹ دا یوز تو یہاں کیا کہہ رہا ہے وہ فنکارییں چیک کرو لیسر ہیز پت تمیز تو یہ ہی تھا شکر ہے اس نے اوپر لکھا ہوا تھا ون جان تو چوڑ جانی تھی گزارا ہو جانا تھا ٹھیک ہے چلیں کافی ہے اچھا جی اب آئیں پیج نمبر ون فیفٹی ون پہ آہ ویسے تو بیس منٹ ہیں نہیں پچیس منٹ ہیں ابھی ہمارے پاس تو آئی ایس ٹوئنٹی ون پہ میں نے اتنا ہی ٹائم سوچا ہوا تھا کہ آپ پہلی کلاس میں بیس پچیس منٹ لگانے ہیں لگا لیں کیا کہتے ہیں آپ لو ٹھیک ہے لگا لگا لیتے ہیں لگانے ہیں تو پھر یہ ذرا پھر ہموق میں کرنے ہیں یہ دو سوال پاس پیپر سیونٹین اور ایٹین پاس سیونٹین ذرا ایسی طرح جلدی سے پڑھتے ہیں ایسی پرپیئر نوٹ فور انکلویزن سیونٹین فائنسل سیٹمنٹس آف اینل سواردہ یئر انڈیڈ ٹیسی جون دوزار بائیس اینل کی کتابوں میں نوٹ بنانے ہیں اب اینل کون ہے دیکھتے ہیں ان جکم جلائی اکیس نینو کا نونے گون لیزنگ اینل اسی کی بات ہو رہی ہے لیزڈا مشین ٹو ڈی ایل اچھا لیسر ہے اور لیسر کی کتابوں میں کیا بنانے ہیں نوٹ کیا بنانے ہیں نوٹ آکشہ جی نیکسٹ ڈیٹیلز آر اس فالو نون کینسلیبل لیز ٹرم is 5 years دیورنگ ویچ اینوال انسٹالمنٹ آف 6 ملین آر پیوال بائی ڈی ایل ان ایریر تو پانچ سال لیز ہے اور 6 ملین کے ایریر میں ہیڈنٹلز ہیں ڈی ایل ہز آپشن تو ایکسٹینڈ دا لیز بائی ون دیئر بائی پیئنگ 4 ملین ایٹ سٹارٹ آف 6th year اچھا یعنی 5th year تک تو end پہ 6 6 روپے ہر پانچ سال ہر سال کے end پہ تو پانچ سال کے end پہ کتنے ہوں گے 6 6 روپے اور اگر ایکسٹینڈ کرنا ہے تو چھٹے سال کے پہلے ہی دن چار یعنی کہ ایک ایک ایساب سے چھے اور چار دس ایک ہی جگہ پر کٹھے ہو جائیں گے نا چیک ہے 6 year by 1 year ایکسٹینڈ کر سکتا ہے it is reasonably certain that dl will exercise this option وہ کرے گا اس کا مطلب least ہم 6 سال کی ہوگی اور least payments کیسے ہوں گی پہلے سال کے end پہ 6 دوسرے کے end پہ 6 تیسرے کے end پہ 6 چوتھے کے end پہ 6 چوتھے کے end پہ 6 اور پانچوے کے end پہ 6 جمعہ چار دس یعنی کہ وہ پانچوے کا end بھی ہوگا اور چھٹے کا start بھی ہوگا تو ایک ہی ٹائم کے اوپر آپ کو 10 ملی جائے گو nl estimates the residual value of machine nl estimates the residual value of machine at the end of least term to be 10 million out of which dl has guaranteed 8 million dl expects that machine will have market value of 5 million at the end of least term dl korn a lessee us ko lagt that market value 5 million ho go end per lease ke guarantee kira a tine to guarantee kira a art to ye 3 rupay kya hain lessee ke sval me expected to be paid hyn kya kya you can what kya j kya آپ سوال کرتے رہیے یہ دو تین سوال ایسے جو مین مین سوال تھے یہ آپ کر لیا کریں آپ کی ریوین ہوتی رہے تو ہم نے کیا کرنا ہے جی آر وی ہم نے کہا جی جی آر وی کتنا ہے آٹ تو باقی دو کیا ہے اور اگلی لائن کو ہم نے کیا کرنا ہے اگنور کرنا ہے پھر اینل انکرڈ آئی ڈی سی آف ون ملین آئی ڈی سی آف لیسر ہے کو مسئلہ ریٹ آف انٹرسٹ بھی گیون تو کیا ہے یہ چیزیں گھماتی ہیں پرچے کے اندر نہیں گھمیں گی یہ چیزیں گھماتی گھمنا نہیں چاہیے آئی ڈی سی لیسر کی آئی ڈی سی ہے سادہ لیسر کی آئی ڈی سی ہے کیا کروگے نیٹ انویسمنٹ پہ فیر ویلیو پر اور آئی ڈی سی کی اماؤنٹ لکھو گے انشاءاللہ انٹری بیلنس ہوگی یہ سوال کروانا میرے خیال میں آپ سے زیادتی ہوگی ہے نا ہومورک اگلا دیکھو اگلا کروگے تو بغیر پڑھے پھر جاؤ میں پھر وہ کام کرواؤں نا جو کرنا ہے ٹھیک ہے سی ہے جی یہ دونوں سوال آپ نے ٹرائے کرنے ہومورک میں آئی ڈی سی لیٹی وان کا کوئی ہومورک نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ دو کو میں صرف آج تھوڑا بہت پڑھاؤں گا سٹارٹس ٹوٹ کریں گے بس جی صحیح ہے تو کون کون سوال ہوں گا میں یہ سترہ اور اٹھارہ سٹارٹس ٹوٹ کرتے ہیں جی آئی ایس ٹوٹی وان آئی ایس ٹوٹی وان ڈیل کرتا ہے جی فورن کرنسی کی ٹرانزیکشنز کے ساتھ میں نے اس لیے آئی ایس ٹوٹی وان شروع کر دیا ہے آسان سا ہے یہ پارٹ میں اپلوڈ اپلوڈ کر دوں گا لیکن یہ آسان سا ہے آگے کونٹینیو بھی ہوگا اور لیز بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے تاکہ دونوں چیزوں میں بوریت نہ ہو لیز اب تھکانے لگ گیا نا بس ہوگی اب کہنا میں آپ کا نورولہ ن has آج کل ڈالر کا کیا ریٹ چل رہے ہیں وان یو ایس ڈالر وان یو ایس ڈالر دو سو اسی کا چود آپ ہمیں دو سو اسی لکھتی ہے اچھا اب مسٹر این has کانچ ڈالرز in his پاکٹ بڑا امیر آدمی ہے یا دھوئے یہ کوئی اکاؤنٹنگ دھوڑے ہی ہو رہی ہے یہ تو باہر جاتا ہے کسی بندے سے پوچھ لو کہ نور کے پاس پانچ ڈالر پڑے ہیں اور آج ڈالر ایک دو سو اسی روپوں کا ہے تو ذرا بتاؤ نورولہ کے پاس نورولہ کے پاس روپیز کتنے ہیں یہ اکاؤنٹنگ ہے بھلا آنسر کیا جی میرا کوسٹن تھا کہ نورولہ کے پاس کتنے روپیز پاکستانی روپیز پڑے ہیں تو پاکستانی روپیز نکالنے کے لیے آپ نے کہا جی پہنچ ڈالر ہیں ان کو لے کے جاؤ منی چینجر کے پاس اور اسے جا کے کہو بھائی جان کدھر سے میں ایک ڈالر پھینکوں گا تو مودھ سے دو سو اسی روپے پھینکنا میں پھر ایک ڈالر پھینکوں گا تم دو سو اسی روپے پھینکنا پھر میں ایک ڈالر پھینکوں گا تم دو سو اسی روپے پھینک ہوگے تو میرے پانچ ڈالر تمہارے پاس اور تمہارے دو سو اسی پانچ دفعہ میرے پاس روپیس ٹو ایٹی آنسر ایس فورٹین ہنڈرڈ ماشاءاللہ سبحان اللہ برگر کھا سکتے ہیں ہم جا کے سارے تھوڑا تھوڑا کر کے انڈے شامی والا ہو دو جی جو ڈیٹھ سو سو کے مل جاتا ہے چودہ سو روپے نور اللہ کے پاس موجود آزہ موجود چودہ سو روپے تمہارے حضم نہیں ہو رہے جی میں تمہارے جی کوئی مشکل کام تو نہیں کیا جی ہم نے اور بولو مشکل کام تو نہیں کیا اللہ کرے دوسرے تک پہنچ جائیں دوسرا کام پھر کر لیں گے تو ایک تو ہو گیا آؤ جی ذرا اپنی کتابوں کے صفحہ نمبر چار سو انہتر فور سکس نائن انہتر کو سمجھ نہیں آتی بچوں کا سمجھے question number two بشیر والا سوال پہنچ گے سب بشیر جانے کہیں آپ جانے چاہ رہے ہیں آپ کا دوست کا آئے ہیں پھر میں اس کا پاس ہوئے ہیں تو آئے گا بھی نہیں پھر ہم جو ہے نا وہ حسین ہو نا آپ چلو یار حسین ہی ہے ہمارے پاس ہم جو ہے وہ حسنین کو مشک کریں گے اچھا بشیر لیمیٹیڈ having a year end of تیس تمہارے سی اے میں سے کیا بنا ہے ملہ بنا دعا تو کر لیتا ہے تم نے پیپر سے پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ بہت بری بات ہوتی ہے دعاوں میں دعاوں میں لگے رہنا چاہیے اچھا جی بشیر لیمیٹیڈ having a year end of تیس جون buys goods from an overseas supplier جون سے وہ چیزیں خریدتا ہے on یکم مئی 2008 the goods are priced at 230 ڈالر 230 ڈالر کی چیز قیمت کتنی ہے جی چیزوں کی 230 ڈالر payment is made on 31 جولائی اور یہ ایسا سٹینڈرڈ ہے کہ یہ سٹپنی کی طرح ہم کہیں بھی فٹ کر دیتے تھے تو ابھی ریزلٹ والے بچے پورے ہو رہے ہیں تو ہم یہ بھی کر لیں گے لیکن یہ کار دن نہیں ہے بس ایسا اس کے بعد اس نے بھی ایسے پرواز لینی ہے فارن کرنسی لونز آئیں گے مشکل کام نہیں آسان کام ہے لیکن اس کے لئے کلاس میں آنا ضروری ہے تو آج آنا کل سے ٹھیک ہے احمد کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے احمد آپ تو ادھر ہی ہوں گے میں ان بچوں کو کہہ رہا ہوں جو کیمرے کے اس طرف سے مجھے دیکھ رہے ہیں کر بیٹھے میں اچھا جی payment is made on 30 جولائی 2008 اچھا جی بچوں سمپل 230 ڈالر کی چیز ہم نے خریدی ہے اچھا ایک بات ذہن میں رکھنا کس topic کے اندر تین dates ہیں پہلے یہیں لکھ لیتے ہیں تین dates ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ کہلاتی ہے transaction date کیا کہلاتی ہے جی transaction date جس دن ظاہر سی بات ہے نام سے پتا لگ رہا ہے جس دن transaction ہوئی ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یہ جس دن payment ہو رہی ہے اس کو کہا جاتا ہے settlement date کیا کہا جاتا ہے جی settlement date اچھا اب اگر transaction date میں اور settlement date کے درمیان میں آپ کا year end آ جائے اچھا اگر transaction date میں اور settlement date کے درمیان میں آپ کا year end آ جائے اس کو اس کو فیلال year end کہہ لو ویسے اس کو translation date بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی چلی لکھ لیں گے فیلال یہ دو باتیں پتا لگیں کیا جس دن transaction ہوگی اس کو transaction date کہیں گے اور جس دن پیسے پی کر دیں گے اس کو settlement date کہیں گے ٹھیک ہے بچے آج اتنے تھوڑے ہیں کہ میں ایک ایک دیکھیں ایک ایک ہرکات تو سکنات نوٹ کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں بہر بھی ہو رہا ہوں تو انہیں کہو جلدی سے آجیں اب اچھا جی کوئی پتہ نہیں یہ نہیں رہے گے ان سر باقی سارے ایسی آر بان چیز نظر آن اچھا جی اچھا جی میسڈوں سے تو پتہ لگ رہا تھا کہ ٹھیک آرہا بچوں کا پاس پاس والے تھے لیکن جب آئی کے ایک ایک سٹیٹس سے دیکھیں تو پریشانی ہوئی ہے اب اللہ کرے پھر وہ میرے آلے نا ہی ہوں جی پریویڑنگ ایکسچینج ریٹس آر یکم بھئی جس دن ٹرانزیکشن ہوئی اس دن ریٹ کتنا ہے یہ دیکھو جی سکیل ہے پچیس اس کے بعد تیس جون یئر انڈ آ رہا ہے اس پر بھی ریٹ گیون ہے پتہ نہیں یئر انڈ کیوں بیچ میں آ گیا اچھا اچھا یعنی کہ یعنی کہ ہمارا سال جب انڈ ہوا تو ابھی تک ہم نے اپنا یہ کرزہ اتارا نہیں تھا اور وہ سارے ہی حکمران اپنی اپنی باری پر آ کے جو بات کہتے ہوتے ہیں ڈالر میں ایک روپے کا اضافہ ہو تو اتنا کرزہ بڑھ جاتا ہے وہ والا چکر ہوگا بشیر نے بھی چیزیں خریدی ہیں ادھار پہ بشیر نے جو چیزیں ادھار پہ خریدی ہیں تو بشیر پہلی انٹری کیا کرے گا یکم مئی دوزار آٹھ پر یکم مئی دوہزار آٹھ پر بیٹا گوڈز ہیں تو انوینٹری ڈیویٹ بیس اس ٹاپیک میں ہم نے نا پرچیزز نہیں انوینٹری کیا کرنا ہے ٹھیک ہے نا پرپیچول والا ویسے بھی اب آپ بڑے ہوگے آئندہ ایسی کیا کریں گے ٹھیک ہے نا پرچیز آگ گوڈز ہیں تو انوینٹری ڈیویٹ اور کیش نہیں کیش ہی تو نہیں ہے کریڈٹرز کریڈ سیمپل انٹری یہ کو مسئلہ انوینٹری ڈیویٹ کریڈٹر کریڈٹ آپ ادھر دیکھئے گا کتنے ڈالر کی چیزیں تھیں دو سو تیس اور جس دن یہ چیزیں خرید دی ہیں اس دن کا ہی ریٹ لگے گا نا سپاٹ ریٹ سپاٹ ریٹ کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو اس دن ریٹ کتنے ایک سو پچیس ایک ڈالر کتنے روپے کا ہے ایک سو پچیس روپے جی ٹو ایٹ سیون فائیو زیرو جی ہم نے پرچیز گوڈز کی پرچیز ریکارڈ کر لیا ٹھیک ہے ایک نا سان سے لگ رہا ہے نا سٹینڈڈ ہے بھی ایسا ہی اوکے نا یئرینڈ ہیس کم یئرینڈ آگیا دیکھو نا اس نے کیا بولا ہے اس نے نہیں بولا یئرینڈ کیا ہے یہ لکھا تو ہوئے ہیویں یئرینڈ آف تیس جون تو یک کم مہی کو چیزیں خرید دی تیس جون پر یئرینڈ آگیا ہونے دوزار آٹھ میں ٹھیک ہے اور وہ کہہ ریکارڈ جنرل انٹیز فور دیس ٹرانزیکشن اب تک پیسے واپس نہیں کیے تو آپ کو ایک ٹینشن ہوگی کس بات کی کس بات کی ٹینشن ہوگی کریڈٹر is a liability اگر تو یہ پاکستانی روپیز میں پیک کرنی ہوتی تو پھر مسئلہ نہیں تھا ٹھیک ہے مسئلہ کیا آ رہا ہے کہ ہم نے ڈالرز کے اندر یہ پیمنٹ کرنی ہے کل کو جون کو ہم نے پاکستان روپیز نہیں بھیجنے بلکہ منی چینجر کے پاس جا کے اپنے روپے دے کر اس سے ڈالر خریدنے پڑیں گے اور ڈالر خرید کر پھر بھیجنے پڑیں گے جون کو میں ایسے مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں ورنہ ڈائریکٹ بھیجے جاتے ہیں ڈائریکٹ ٹیک ہے اب معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے دماغ کے اندر دو سو دیس تیس ڈالرز اڑے ہوئے ہیں کہ وہ دو سو تیس ڈالرز ہم نے بھیجنے ہیں کس کو اوورسیز سپلائر کو اب مجھے بتاؤ اگر ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا یعنی پہلے اگر ایک ڈالر کا ایک سو پچیس روپے کا ایک ڈالر آتا تھا اگر ابھی ایک سو تیس روپے کا لیٹس سے ایک ڈالر آنے لگ جائے تو پھر ہمیں خوشی ہوگی یا غم ہوگا وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہر رکمران آ کے جو بات کرتا تھا کہ ڈالر ایک روپے اگر بڑھے تو ہر بندے کے اوپر اتنا کرزہ بڑھ رہا ہے پاکستان کا کرزہ اتنا بڑھ جاتا ہے اس کی کیا وجہ تھی فورن کرنسی کا لون ہے ٹھیک ہے تو فورن کرنسی اگر ایکسچینج ریٹ ہمارا مطلب ہمارا منی ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے روپیز تو پھر اس کی وجہ سے ہمارا کرزہ بڑھ رہا ہے اب اس کو چیک کرتے ہیں بڑھا یا کم ہوا مجھے بتائیے دو سو تیس ڈالر ابھی جا نہیں رہے لینے لیکن اگر ابھی لینے جائیں یہ سیئر انڈ پہ تیس جون پہ کھڑے ہو کر لینے جائیں تو ایک ڈالر کتنے روپی کا ہے تو تیس جون دو در آٹھ پہ ایک ڈالر کتنے کو ہو گیا ہے ایک سو چون فیس ٹھیک ہے جی اور یہ کیا آتا ہے انسر ٹھری اب یہ دیکھو کس کو آپ نے لڑائی کروانی ہے اس کے ساتھ کیا مطلب آپ یہ کہیں گے کہ اٹھائیس ہزار ساتھ سو پچاس کی ہماری لائیبیلیٹی تھی یہ لائیبیلیٹی بڑھ کر ہو گئی اٹھتیس ہزار آٹھ سو بیس روپے کی تو لائیبیلیٹی ہے نا لائیبیلیٹی بڑھے تو خوشیاں چڑ جاتی ہیں آپ کو غم سوار ہوتا ہے غم سوار ہوتا ہے انٹری کیسے بنی ویسے دیریکٹ انٹری یہ کرنی چاہیے تھی کہ جی اس غم غم کا نام رکھا جاتا ہے ایکسچینج لاس تو ایکسچینج لاس ڈیابیٹ اور کریٹر کریٹ پی اینل ڈیابیٹ ایکسچینج لاس سے ایکسپنس سے پی اینل ڈیابیٹ اور کریٹر کریٹ لیکن میں آپ کو آسان طریقہ سمجھا رہا ہوں انٹری کرنے کا تسلی سے دیکھو یہاں تک کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا یہ سمجھ آیا ہے نا ہماری لائیبیلیٹی اٹھائیس س운데 سہے بڑھ کے تیس سہبیس ہو گئی ہے بولو اب اس لائیبیلیٹی کو ہم نے یہ تیر کا رخبی کیا ہے اٹھائیس سے تینسو اٹھائیس سے تیس پہ لے کے جانا ہے تو لائیبیلیٹی کو بڑھانا ہے کہ کم کرنا ہے بڑھانا ہے کہ کم کرنا ہے لائیبیلیٹی بڑھانے پر ڈیبٹ کریں گے یا کریڈٹ تو لائیبیلیٹی کریڈٹ کریڈٹر کریڈٹ ہو گیا کتنے سے کتنے سے دو ہزار ستر سے اور یہ کیا ہے لیابیلٹی کا بڑھنا غم کی بات ہے تو یہ ایکسچینج لاؤس یہ سیدھا ڈائریکٹ جائے گا پروفیٹ اینڈ لاؤس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ یہاں تک کوئی مسئلہ بچو نیکسٹ اس کے بعد کیا ہوا جی وہ کہتا ہے the goods price payment is made on 31 جولائی 2008 ایسا ہی آسان سٹینڈڈ ہے دیکھو پہلا سوال بھی ہو گیا 31 جولائی 2008 پر payment کر دی اب payment کے دن بھائی جان گھر سے ایک سو پچیس روپے نہیں لے کر نکلیں گے ایک ڈالر کے لیے یا ایون ایک سو چونتیس نہیں لے کر نکلیں گے بلکہ ہم اس دن کا ریٹ دیکھیں گے گھر سے ڈالر کیونکہ ہم نے آج بازار سے ڈالر خریدنے اور جان کو بھی جمانے بات سمجھا رہی ہے تو اس کا مطلب 31 جولائی پر ہم نے کرنی کیا ہے payment اچھا payment سے ہوگا کیا creditor debit ہو جائے گا اور cash credit ہوگا لیکن یہ دیکھو ذرا ایک منٹ کے لیے رکھ کر ذرا دیکھو طریقہ کیا ہوگا creditor debit کر کے cash credit کرو لیکن درمیان میں ایک لائن چھوڑ دو اب سب سے پہلا کام payment date پر آپ نے کیا کرنا ہے settlement date پر سب سے پہلے cash کو لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کو کتنے ڈالرز ابھی خریدنے ہیں جان کو بھیجنے کے لیے 230 اور آج 31 جولائی پر ایک ڈالر کتنے کا ہو گیا سبحان اللہ 131 کا into 131 تو آنسر کیا آتا ہے 301 301 اور کریٹر کتنا پڑا تھا آپ کا اب یہاں سے دو طریقے ہیں یا تو آپ یوں دیکھیں 28,750 پلس 2070 آپ کی مرضی ہے یہ اس سے بہتر اور آسان طریقہ کیا ہے یہاں پر اٹھا کر لے گئے تھے نا تو یہاں پر پڑا ہوا اب اس کو یہاں لکھو 30,820 اب ذرا دوبارہ ادھر آکے دیکھو ہم نے جس بندے کے 800 روپے دینے تھے یہ کتنا تھا 30,000 ہم نے جس کے 800 دینے تھے میں 30 ذرا common کر رہا ہوں بولنے کے لیے آسانی رہا ہم نے جس کے 800 دینے تھے اس کو 130 میں دے کر کام بن گیا تو خوشی یا غم یہ تو خوشی کی بات ہے ٹھیک ہے ہم نے جس کو 130 روپے دینے ہوں 800 روپے دینے ہوں اس کو 100 روپے میں اس کی پیمنٹ کر دیں تو جان چھوٹ جائے تو یہ خوشی کی بات ہوگی یا غم کی بات تو اس کا مطلب یہاں پر ہمیں کیا آگیا کتنا 600 اس کو کہا جاتا ہے exchange gain کیا کہا جاتا ہے جی اور یہ بھی کہا جاتا ہے یہ بھی سیدھا profit and loss میں جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ میں نے balancing نکال لائے یہ topic ہے جی بس سارا یہ کتنی سی بات ہے اب یہ ہے transaction date یہ کیا ہے transaction date اور یہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں translation date کیا مطلب ہمارے پاس ہمارے پاس وہی مطلب کریٹر ہی پڑا ہوا تھا کوئی نئی چیزیں نہیں آئیں تھی لیکن ہم نے اس پڑے ہوئے کریٹر کو re translate کیا 30 جون والی date کے اوپر اس کو اٹھا کر لائے اور اس دن gain بھی آسکتا ہے loss بھی آسکتا ہے وہ book کیا اس کو کہتے ہیں translation date translation date balance date کو ہی کہتے ہیں اس لئے میں دونوں ہی لکھ دیتا ہوں پہلا دن ہے translation date translation date یا balance date تاکہ آپ کو یاد رہیں ٹھیک ہے جی اور یہ کیا ہے settlement date ٹھیک ہے بچوں تو translation date بچوں کو سمجھ نہیں آتی translation date کا مطلب کیا یہ رینڈ پہ ہمارے پاس کوئی نئی چیز نہیں آئی تھی ہمارے پاس بس ایک ہماری ہماری ایک لائیبیلٹی پڑی ہوئی تھی بس اس لائیبیلٹی کو ہم نے اٹھا کر اس کو اس اس date کے اوپر جو ویلیو تھی اس پر لے کر آئے اچھا اب ایک obvious question آنا چاہیے تھا آپ لوگوں کی طرف سے کہ inventary کو کیوں نہیں چھیڑا کبھی نہیں چھیڑیں گے کبھی نہیں چھیڑیں گے یہاں پر اس topic میں آپ کو میں نے concept دینا ہے monetary اور non-monetary assets کا monetary assets وہ assets ہوتے ہیں جو money payable money receivable ہے بڑی تفصیل سے بات کرنی ہے صرف ان کو year end پر translate کیا جاتا ہے جو money payable money receivable ہے صرف ان کو year end پر retranslate کیا جاتا ہے اور جو land ہے building ہے plan machinery ہے equipment ہے furniture یعنی کہ کوئی آپ کا PPE ہے یا even investment property ہے ان کو کبھی بھی آپ retranslate نہیں کرتے یہ non-monetary assets کہلاتے ہیں یہ بک کر تو cash لا سکتے ہیں یعنی کہ ادھار پر بیچا تو receivable ہو سکتا ہے لیکن یہ خود money نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا بہرحال اس پر تفصیل سے بات کریں گے فیلہار اتنی سی بات inventory کو ہم نے نہیں چھیڑا اور ہم نے creditor کو چھیڑا کیونکہ inventory کو money receivable نہیں ہے inventory تو خود 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 money نہیں ہے ہاں اگر ادھار بیچیں ایک ڈیٹر بن جائے تو پھر وہ ایک monetary asset بنے گا یہ تفصیل سے بات کریں گے پہلا دن میں کس در چل پڑا چھوڑا 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 ماف کر دوں مجھے profit and loss account دیکھو کیسا بنے گا profit and loss account کے اندر آپ کو exchange loss بھی نظر آئے گا 31 دسمبر 2000 کتنی سنبھا نہیں تھا 30 جون ہے چلو 30 جون کرلو 30 جون دوہزار آٹھ پر آپ کو exchange loss نظر آئے گا کتنا 20 اور اسی دن آپ کو اسی اسی income سیٹر میں آپ کو exchange gain بھی نظر آئے گا خود خود 30 جون کے بعد 30 جون کے بعد extract بنا رہا ہوں جی ٹھیک ہے اس کے بعد balance sheet کے extract بات کریں statement of financial position تو اس کے اندر آپ کو current assets کے اندر inventory نظر آئے گی اور inventory کتنے پر ہوگی 28700 اس کو نہیں چھیڑنا یہ ہمارا non-monetary asset 2870 750 اور current liabilities کے اندر جو creditors ہیں وہ کتنے پر نظر آئیں گے 3820 لو جی یہ topic میں اور کیا کرو ہے جو یہ پھر کیا ہو سکتا ہے 3800 چلیں اب time ختم ہوگئے میرا دل تو ایسے تھا کہ میں میں اگلے کچھ سوال کرواتا آپ یہ question number three homework میں کریں four homework میں کریں five بھی کریں انشاءاللہ ہو جائیں گے فیلال آپ نہ کرو بس یہ question کر آ آپ لوگ کیونکہ اصل میں وہ بھی homework ہے نا آئی فرس سولہ کے دو پاس سپرز ہیں تو یہ دو دو منٹ کے سوال ہیں تین تین منٹ کے یہ کر لینا ٹھیک ہے three four five اللہ حافظ